دھنورا شیوالوں دھن دولت کچھ آپ کو ملا ہو یا نہ ملا لیکن دوستوں یہ جون کا مہینہ آپ کے لیے اتنا بھاگ گشالی اور تابر توڑ رہنے والا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک کامیابی اور ایک سے بڑھ کر ایک سفلتہ آپ کی قدم چومنے والی ہے پرنتو یہ سمیں آپ جب بھی گھر سے باہر نکلو تو ایک نہیں دو چیز آپ کو اپنے جیو میں رکھ لینا ہے اور دیکھئے دوستوں اس کا کمل آپ سبھی کا جیون دیکھتے ہی بدل جائے گا سب سے پہلے ہم آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے جیون میں جو سوچا تھا وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے آپ نے سوچا تھا کہ سال دوہزار چوبیس کے شروعات میں آپ سفلتاؤں کو چھونا شروع کر دیں گے لیکن دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینے ایسے ختم ہو گئے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلا اور آپ کی سپنا جیسے کے تیسے رہ گئے ہیں اور ابھی تک آپ کو کوئی امید کی نئی کرن بھی نہیں دیکھی تھی چاہے آپ کا اپریل اور میں کا مہینہ کیسا بھی گیا ہو دوستوں ان سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جون کا مہینہ آپ کے جیون میں خوشیوں کی بارش کرنے والا ہے جی ہاں دوستوں اب آپ کے جیون کی ساری پریشانیوں کا انت اس جون کے مہینے میں ہونے والا ہے چاہے آپ کے جیون میں کتنا بھی دشمن آ جائے چاہے آپ کے راستے میں کتنا بھی اڑچن لگا لے کتنا بھی پیٹھ پیچھے شد ینتر کر لے لیکن دوستوں اب آپ کو کوئی بھی دشمن روک نہیں سکتا ہے اب دشمن کے سارے بچھائے ہوئے جل ٹوٹنے والے ہیں اور آپ سبھی کا قسمت اس جون کے مہینے میں سورج کی طرح چمکنے والا ہے دوستوں پرنتو یہ سمائے آپ اپنے جیون میں کچھ گلتیوں کو بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ جون کے پورے مہینے میں گرہ گوچر کی جو ستھی ہے ان کا آکلن کر کے ہم آپ کو ساری بات وستار سے بتائیں گے اور سمجھائیں گے کی پورے جون کے مہینے میں گرہ گوچر کیسے بدلاو کرنے والے ہیں کون کون سے پریورتن ہوں گے اور کون کون سے شبھ یوگ کا نرمان ہوگا ایسے میں آپ کو کون کون سی باتوں کا گرہ گوچر کی بدلتی چال میں جو بھی جاتا کن باتوں کا دھیان رکھ لے گا وہ سمائے کے ساتھ ترقی کو کامیابی کو حاصل کرتا رہے گا اور اس کے دشمن چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پائیں گے وہ جل جل کر راکھ ہو جائے گی جی ہاں دوستوں ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا من میں ابھی بھی اتنے سپنے ہیں اتنے بڑے بڑے سنکلپ اپنے لیے یہ ہے یہ بات آپ کسی کو بات نہیں پاتے ہیں کیونکہ دوستوں ابھی تک آپ کو قسمت کا ساتھ نہیں ملا تھا جی ہاں دوستوں پریوار کے ضرورت اور ذمہ داریاں نے آپ کے شوق اور ارمانوں کا گلہ دبا کر رکھا ہے لیکن دوستوں اب سمائے آ گیا ہے جب ساکشات بھگوان آپ کے پکش میں آنے والے اور یہ جون کا مہینہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بھاگیشالی ثابت ہونے والا ہے اب آپ کے سارے سپنے ساکار ہونے والے جی ہاں دوستوں اس جون کے مہینے میں بھگوان کبیر مہاراج ماتا لکشمی بھگوان شنی دیو بھگوان بھولے ناتھ اور دیوی ماں درگا ماتا بھوانی آپ کے سمکش رہنے والا ہے گرہ گوچر کی بدلتی چال میں یہ سبھی دیوی دیوتا آپ کے اوپر اپنا کرپا درشتی برسانے والے اور آپ کو بھی اپنے جیون کال میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ یہ دیوی دیوتا آپ کے جیون سے ناراض نہ ہو جائے کیونکہ دوستوں بھگوان جب بھی ہمارے جیون میں پرسنہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر مہربان ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہتے اگر ہم ہم وہ سمیں کوئی غلطی جانے انجانے میں کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا چھوٹا سا غلطی ہمیں بہت بڑا نقصان دیتا ہے ایشور اسے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو لاب ہمیں ملنا تھا اسے لاب سے بھی ہم ونچت رہ جاتے ہیں تو دوستوں ہم آپ سے بھی سمپورن نیویدن اور آگے کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آج شروع سے لے کر انت تک دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ دوستوں یہ ویڈیو نہیں ہم آپ کو جو جانکاری دینے والے ہیں وہ سونے کے انڈا دینے والی مرگی سے کام نہیں ہوگی جی ہاں دوستوں یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے ہیرے سے بھی قیمتی ویڈیو ہے ایسا بات آپ کو یوٹیوب پر کوئی نہیں بتا سکتا ہم اس بات کی فل گارنٹی دیتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم جو بات بتانے والے ہیں وہ 801% ستی ہے چاہے آپ لکھ کر بھی رکھ لو اگر بتایا گیا ہمارا بھوشش وانی غلط ہو گیا تو میں باگیشور دھام سرکار آپ کے پورے 25 لاکھ کا نگد انعام دوں گا لیکن ہمیں اپنے وانی اور اپنے جوتش کے گیان پر پورا یقین ہے کہ یہ گھٹنا ہو کر رہے گا اور جو ہمارے کئی باتوں پر گور کرے گا وہ اس جون کے مہینے میں مالا مال ہو جائے گا جی ہاں دوستوں کیونکہ آپ صبح کی قسمت میں اس جون کے مہینے میں نو دیوی دیوتا پرسن ہونے والے ہیں دوستوں اور آپ کو اس جون کے مہینے میں کون سے کارے کرنا ہے کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے جس سے یہ نو دیوی دیوتا آپ سے بلکل بھی ناراض نہ ہو شریر دوستوں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ماتا رانی کے سچے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سچے ہردائے بھاو سے جائے ماتا دی کا نعرہ تین بار لگا دیجئے گا دوستوں آپ یقین مانیے ماتا رانی کے آشیرواد سے آپ سبھی کے جیون کے سارے دکھ درد سماپت ہو جائے گی جی ہاں دوستوں دوستوں پورے جون کے مہینے میں آپ کو کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولا ہے کیونکہ دوستوں جب بھی ایشور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ایک نکاراتمک بات ہمارے اچھے پنی کرم کو بھی سوک جاتے ہیں اس لیے اس مہینے میں آپ جھوٹ بولنے سے بچے دوسرا ہے دوستوں یدی آپ نے کسی کا کرزہ لیا ہے یدی پیسہ ہے تو دے دیں جون کا مہینہ آپ کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ اس مہینے میں ایک دو نہیں چھے گرہوں کا گوچر ہو رہا ہے جن میں سے تین گرہوں کا گوچر ایسا ہے جو آپ کے جیون پر بہت گہرا پربھاو ڈالنے والا ہے تو ایسے میں آپ کو ان گرہوں کی بدلتی چال کا پورا لاب لینے کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ پورے مہینے اپنی جیب میں رکھ لی ہیں ان دو چیزوں کا گرہ گوچر سے سیدھا ناتا ہے اور جب آپ ان چیزوں کو اپنی جیب میں رکھیں گے یعنی اپنے کام پر جانے سے پہلے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کے ہر ایک کام میں آپ کو بڑھ چڑھ کر کامیابی ملے گی سب سے بڑی بات کی آپ کے چھپے ہوئے ستی جو آپ پر بات کرنا چاہتے ہیں تانترک کریائیں کرواتے ہیں آپ کا پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ آپ سے دور ہو جائیں گے لیکن ان سب سے کہیں بڑھ کر آپ کو بھگوان کا سیدھا پریم ملے گا دھن دولت ملے گی سنتان سکھ ملے گا سچا پیار ملے گا جو بھی کچھ آپ کی اچھا ہے یعنی کہ ہر انسان کے من میں کچھ نہ کچھ وشیشتائیں ہوتی ہیں تو آپ کی جوب اچھائیں ہیں ابھی پورن ہوں گی تو بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو ان دو چیزوں کو اپنی جیب میں رکھ کر نکلا ہے بس پھر آپ ان چیزوں کے چمتکار ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو جائے کارا بولو ماں بھوانی کا مائی کے دربار کی جائے بولو ماتارانی کے پریم اور آشیرواد کی جائے بولو پریے مطروں آپ سب ہی کا بہت سواغت ہے ایک سیدھی سی بات ہے کہ گرہوں کی چال ڈال دو پل پرتی پل بدل رہی ہے یدی آپ لوگوں کی اس بدلتی چال کے انسار اپنے جیون میں ضروری بدلاو کرتے چلیں گے تو پھر آپ کو لاب کیوں نہیں پرابت ہوگا آخر انسان کا جیون گرہوں کی چال پر ہی تو نربھر ہوتا ہے تو دکھ پرابت ہوتا ہے اسی لیے تو پراشین کال میں بڑی بڑی راجہ مہاراجہ اپنے پاس جیوتشیوں کو رکھا کرتے تھے پرکانڈ ویدوان پنڈیتوں کو رکھا کرتے تھے جو کہ انہیں پل پرتی پل گرہوں کی بدلتی چال کے انسار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ساری باتیں بتاتے تھے اور انہیں جیوتش کی سلاح سے راجہ مہاراجہ یدھ کو جیت لیا کرتے تھے بڑے بڑے یگ्य کروایا کرتے تھے دھرم پنڈی کا کارے کیا کرتے تھے سب کچھ انہیں کے مارک درشن میں ہوتا تھا تو راجہ پیڑھیوں تک راج کیا کرتے تھے لیکن آج لوگ ان ویدیاؤں کے بارے میں بھول چکے ہیں ان کا سممان نہیں کرتے ہیں تو جیون میں کشٹ بھوکتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو کشٹ بھوک ہی رہی ہیں لیکن جن کے پاس سب کچھ ہے دھن دولت پریوار ویعاپار سب کچھ ہے لیکن تب بھی دکھی ہے رات کو سو نہیں پا رہے ہیں نیند کی دوائی کھا کر سونا پڑ رہا ہے تو ایسا کیوں ہے چطر میں پیچھے نہیں کیوں ہے شانتی کیوں ہے کیول پیسے کی کمی یا پھر رشتے ناتھوں میں اُتھل پُتھل اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ بھی تو رشتے بھی بڑی میٹھی اور فری ہیں پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں جائے تب بھی وہ لوگ چین کی نیند نہیں لے پا رہے ہیں اس کا کارن ہے کہ آپ لوگ اب گرہوں کی چال کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں اور گرہوں کی بدلتی چالنا کئی پرکار سے لڑائی پہنچا دی ہے جو کی مانسک ہوتی ہیں اور یہ مانسک پیڑا ہے شاریرک پیڑا اسے کہیں ادھک کشت دائک ہوتی ہے کیونکہ شریر تو دکھتی ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کی تکلیف بتائی جا سکتی ہے لیکن مانسک پیڑا نہ تو دکھائی دیتی ہے نہ ہی اس کا علاج ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کسی کو بتایا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا درد کم نہیں ہوتا ہے اسی لیے لوگ آج بے چین ہیں تو پریہ مطروں اب آپ چنتہ نہ کریے ہم آپ کو پل پرتی پل بدلتی چال کا سارا اندازہ بتائیں گے اور ضروری کاریے کیا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے اس گرہوں کی بدلتی چال کے انسار وہیں بتائیں گے تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں ان دو چیزوں کو آپ کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھ کر گھر سے باہر نکلنا ہے اب جب آپ اپنے کام، دھندھے، ویاپار، نوکری کہیں پر بھی نکلتے ہیں تو آپ کے من میں پہلی اچھا جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا جائے گا آپ کو ہر کام میں سفلتا ملے بزنس ویاپار ہے تو وہ بہت اچھا چلے بہت اچھی پک بڑی بڑی آرڈر آپ کو مل جائے نوکری ہے تو اچھا ادھکاریوں سے اچھا تال میل بیٹھے اور آپ سے وہ پرسن ہو جائے تو آپ کو آج نہیں تو کل پدونتی ملے گی کاریاستھل پر سممان ملے گا یہ ساری اچھائیں پوری ہوتی ہیں تب ہی جب آپ پورے ویدھی ویدھان سے اپنے جیون کو جیتے ہیں اب کچھ لوگ یہاں پر کترک کریں گے کہ ہم تو مہنت کریں گے تو ہمیں کیوں نہیں سممان ملے گا ہم مہنت کریں گے تو کیوں نہیں ہمیں کامیابی ملے گی تو آپ خود ہی سمجھ میں مطروں کی کہ یدی مہنت اکیلے سے کام بن جاتا تو دنیا کا ہر ایک لیبر ہر ایک دلدار اور پلے دار کروڑپتی ہوتا کامیاب ہوتا خالی مہنت سے کام نہیں چلتا ہے ہمیں اپنا دماغ بھی لگانا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے جیون میں کیا گھٹت ہو رہا ہے گرہوں کی چال کیا کہہ رہی ہے دیوی یہ شکتیاں کیسے کاریا کر رہی ہیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یدی آپ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں کہ یدی آپ چائے بھی بیچتے ہوں گے تو اسی چائے کے دھنڈے سے آپ کروڑپتی بن جائیں گے اور دنیا میں آپ کا نام ہوگا آپ اپنے آس پاس کے اداہرنوں کو دیکھ سکتے ہیں اور یدی آپ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا کروڑوں کا ویاپار ہی کیوں نہ ہو وہی بھی مٹی میں مل جائے گا اور آپ سوری بن کر رہ جائیں گے یعنی کہ کہیں کہ نہیں رہیں گے اتنی شکتی ہوتی ہے ٹپس انکھیوں میں اور گرہوں کی چال میں تو پریے مطروں آج آپ کو اس جوتش کاریا کرم کو پورا دیکھنا ہے یدی آپ نے اس جوتش کاریا کرم کو مس کر دیا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا جون کا مہینہ بلکل اسی طرح بیٹے گا جیسا کہ آپ کی پچھلے کئی مہینے بیٹے ہیں یعنی کہ کھینچتان پیسے کی پریشانی کرزہ اور سب سے بڑی بات مانسک تکلیف پیڑا یا مطروں تو آپ کو ان سب سے بچنا ہے اس جوتش کاریا کرم کو پورا دیکھنا ہے اور اس جوتش کاریا کرم میں بتائیں کہ ہر بات کو دھیان سے سمجھنا ہے پریے مطر یاد رکھنا کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے ہم یہاں سے پورا مہنت کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں چن چن کر آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جیان وردھک جوتش کاریا کرم لے کر آتے ہیں اور ان جوتش کاریا کرمز کے مادھیم سے ماتارانی کی وشیش کرپا اور آشیرواد بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں یعنی ہمارے پریاسوں میں ہم سنٹو پرسٹ مہنت ڈالتے ہیں سنٹو پرسٹ مائی کی کرپا اور آشیرواد ڈالتے ہیں لیکن یدی آپ اس جوتش کاریا کرم کو دیکھیں گے ہی نہیں بیچ میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہماری مہنت تو بیکار ہوگی ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کے جیون میں بھی کوئی بدلاو نہیں ہوگا اسی لیے ہمارا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ اس جوتش کاریا کرم کو پورا دیکھیں ہر بات کو سمجھے جیون میں اتارے اور بدلاو محسوس کرے جیون میں آنند پرابت کرے تب ہی تالی بجے گی تب ہی ایشور کی کرپا برسے گی چلیے اس بےہد ہی گیانوردھک جوتش کاریا کرم کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ماتارانی کو آبھار ویکت کریں گے تو پورے بھاو کے ساتھ ماتارانی کو یاد کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ایک بار نہیں تین بار لکھنا جائے مام بھوانی کرپا کرو ماتارانی کی آپ کو وشیش کرپا پرابت ہوگی اور یہ جون کا مہینہ آپ کا چمتکاری ڈھنگ سے آپ کو لاب دے کر جانے والا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پیارے مطروں یادی جب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری اور ماتارانی کے دیوی پریوار کے سدسے بن جائیں اس کے بعد جو بھی پوجا پاٹھا نشتھان ہم کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بھاگ آپ کو بھی پرابت ہوگا کیونکہ آپ پریوار کے سدسے بن چکے ہیں تو چلیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریے پھر آگے بڑھتے ہیں تو بندھو دھیان سے سمجھو ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ کے کاریوں میں پریوک کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کا سمبند کسی نہ کسی دیوی شکتی سے کسی نہ کسی گرہ نقشتر سے اوش ہوتا ہی ہوتا ہے تو اب ایسے میں گرہوں کی چال بدلتی ہے وشیش یوگ بنتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ کچھ چیزوں کو رکھنا چاہیے اب ہوتا ہے ایسے میں یہ ہے کہ جو شبھ گرہ ہیں جو ہمارے جیون میں وشیش لاب بھاو میں گوچر کرتے ہیں اس گرہوں سے سمبندھت چیزوں کو جب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو بک رہے اور پرسن ہو جاتے ہیں اصل میں ہمارے دھرم شاستروں میں یا پھر یوگ جوتش شاستر میں گرہوں کو مرط نہیں جیویت مانا گیا ہے ہر ایک گرہ کو ایک جیویت انسان کی طرح یہ کہے کہ دیوی دیوتاؤں کی طرح سمبودھت کیا جاتا ہے تو یہ گرہ پسند بھی ہوتے ہیں رشت بھی ہوتے ہیں تو ان گرہوں کو پرسن کرنے والی چیزیں کونسی ہے اور کونسی ہے وہ گرہ گوچر جو آپ کو وشیش لاب دینے جا رہے ہیں ساری باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دھیان سے سمجھیں سب سے پہلا گرہ گوچر منگل کا ہونے جا رہا ہے اپنی سوراشے میں اب اس گرہ گوچر کا آپ کو وشیش لاب پرابت ہوگا کچھ ہانیاں بھی رہیں گی کیونکہ مانگلک سینہ پتی ہے منگل جب کسی کو شبھ پھل پردان کرتا ہے تو اس کے چہرے پر تیز بڑھنے لگتا ہے ایشور کی کرپا سے پرابت ہونے لگتی ہے اس کے لیے گئے فیصلے اچھے شبھ ثابت ہونے لگتی ہیں کہ اس کے جیون میں سکھ دھن دولت بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن یدی منگل کروڈھت ہو جائے تو جیون میں ہاہاکار مچ سکتا ہے کیونکہ منگل آپ کے کروڈھ کو بھینکر طریقے سے بڑھا سکتے ہیں لڑائی جھگڑے کروا سکتے ہیں آپ کے جیون میں اُتھل پُتھل مچا سکتے ہیں بندھے ہوئے کام کو بگاڑ سکتے ہیں آپ کو غلط عادتوں میں بھی کھیل سکتے ہیں اب کیونکہ منگل گرہ کا یہ گوچر آپ کو وشیش لاب پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی آوششکتہ نہیں ہے اب کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ منگل گرہ سے سمبندھت کچھ چیزیں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی ہوں گی ساتھ ہی ساتھ کچھ وشیش اُپائے ہیں اُپائے کیا ہے ہنمان جی کی پوجہ ہے یا یوں کہیں کہ چالیسہ ہے جس کا جاپ آپ کو کم سے کم جون کے پورے مہینے کرنا ہوگا ایک تاریخ سے لے کر پورا تیس تاریخ تک تو آپ کو اس کا وشیش لاب ہوگا کیونکہ منگل گرہ کے آرادھے ادھپتی ہنمان جی ہی ہے جو انسان ہنمان جی کی پوجہ کرے گا اسی منگل شبھ پھل دیکھے ہی دیں گے ہر حالت میں دیں گے تو آپ کو ایک عادت بنانی ہے کہ روز صبح جا کر سنان آدھی کرنے کے بعد آپ کو ہنمان چالیسہ کا پارٹ تو کرنا ہی کرنا ہے اور ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے ماتھے پر ایک لال ٹیکہ لگانا ہے اگر آپ برا نہیں لگا سکتے کسی کارن سے تو چھوٹا سا ہی لگا لے لیکن لگائیں اوش्य اب یدی ایسا ہو کہ کہیں پابندی ہے کسی کی نوکری ہے کوئی ایسا کام ہے جہاں ٹیکہ نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ اس ٹیکے کو اپنے ماتھے پر نہ لگا کر اپنی بھجاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں جی ہم تو وہیں چھپا رہے گا اور کسی کو دکھے گا بھی نہیں اور اپنا کام بھی کرتا رہے گا تو آپ کو اپنی بھجاؤں پر ٹیکہ لگانا ہے ہو سکے تو ماتھے پر لگائیں ہنمان چالیسہ کا پاتھ کریں اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو کچھ دانے گےہوں کے اپنی جیب میں اوش्य ڈال کر نکلے گےہوں کا سیدھا سمبند منگل گرہ سے ہوتا ہے اور اس کا ایک لاب اور بھی ہے کہ جب آپ اپنی جیب میں تھوڑی سے گےہوں کے دانے ڈال کر نکلیں گے سیدھے نہ ڈالیں کاغذ میں لپیٹ کر ڈال لیں تو جب آپ کاغذ میں لپیٹ کر کچھ گےہوں کے دانے اپنی جیب میں ڈال کر نکلے گی تو دن میں جب بھی آپ کو کہیں اوصر پرابت ہو کہیں پکشی آپ کو دکھا کسی پارک میں جاتے ہیں کسی کھلے ستھان پر جاتے ہیں جہاں پر کہ آپ کو چڑیا کووہ اڑتا دکھائی دیتے ہیں تو آپ ان دونوں کو وہاں پر ڈال دیں نتی آپ یہ کاری کریں انہیں آپ کو واپس اپنے گھر میں لے کر نہیں آنا ہے اس سے منگل کی وشیش کرپا آپ کو پرابت ہوگی ساتھ ہی ساتھ ہنمان جی آپ سے اتی پرسن ہوگے اور پورے مہینے آپ کو وشیش لاب دلائیں گے تو یہ تو ایک چیز ہو گئی اب دوسری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بھی بہت ادھک آوشک ہے مطر مہینے کے مدھی میں وشیش گرہ گوچر ہونے والا ہے بدھ گرہ کا اور خود کون ہے آپ کی وانی اور آپ کے ویاپار اور آپ کی بدھی کو نیانترت کرنے والی دیوتا اب یدی آپ کو سکاراتمک پھل دے گی تو تین چیزوں میں آپ کے بڑھوتری ہوگی کام دھندھا ویاپار آپ کے مضبوط ہوں گے بڑے ہوں گے آمدنی کے سروت بڑھیں گے دوسرا آپ کی پہاڑی مدھر ہو جائے گی لوگ آپ کی بات سن کر پر پربھاوت ہو جائیں گے اور آپ کی بات مانیں گے تیسرا آپ کی بدھی اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ جو بھی فیصلے لیں گے ان فیصلوں میں آپ کو کامیابی کامیابی حاصل ہوگی پتہ لگا پائیں گے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کون آپ کو لاب پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ ہر طریقے کے لوگوں سے آپ ہمیشہ ہی رہتے ہیں کسی غلط انسان پر بھروسہ کر لیا تو پھر بربادی نشچت ہے پریشانی آئے گی ہی آئے گی کئی بار آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ آپ نے کسی غلط انسان پر بھروسہ کیا اور بعد میں دھوکہ کھایا اور پریشانی اٹھائی تو اب اس مہینے اس کے حساب سے آپ کو وشیش لاب پرابت ہوں گے اب آپ یدی خود کو پرسن کرنے کا ایک چھوٹا سا اپائے کریں ایک چھوٹی سی چیز اپنی جیب میں رکھ کر نکلے تو آپ کو نشچت لاب پرابت ہوں گے اب کیونکہ جیسا کی ہم نے گےہوں کے بارے میں بتایا اسی سے ملتا جلتا لال کتاب کا یہ اپائے ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ تھوڑی سی ہری سابت مونگ اپنی جیب میں ڈال کرنے کے لیے ہمیں تو اور کوشش کریں کہ آپ کسی سے جھوٹ نہ بولیں اب جھوٹ بولنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی تو جھوٹ بولنے کی تو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تھگنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اس کا شوشن کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچاو کے لیے اسے ٹالنے کے لیے جھوٹ بولیں جھوٹ میں دوسرے انسان کی ہانی ہوگی لیکن دوسرے والے جھوٹ ہے جس میں آپ اپنا بچاو کرنا چاہتے ہیں اسے ڈالنا چاہتے ہیں اس میں اس انسان کی کوئی ہانی نہیں ہوگی لیکن آپ اس پرستطی سے بچ کر نکل جائیں گے اب آج کل کا واتاورن کیسا ہے لوگوں کو تھوڑا بہت ہی جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے ملاوٹ کرنی پڑتی ہے تب ہی کام چلتا ہے تو آپ اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن جس جھوٹ سے کسی کا نقصان ہو کسی کو بڑی ہانی ہو وہ جھوٹ آپ کو نہیں بولنا ہے پھر چاہے آپ کو اس کے بدلے لاب کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک تاریخ سے ہی آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے اور یہ کام آپ کو ایک تاریخ سے تیس جون تک کرنا ہے کیونکہ تب ہی تک بدھ گرہ کا پرحاو آپ کے اوپر رہے گا تو آپ کو اپنی جیب میں جو آپ گےہوں ڈال کر لے جائیں گے انہی کے ساتھ یا ان سے الگ تھوڑی سی ہریش سابط مونگ کی ڈال اب جب آپ اب موہ ڈال کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں تھوڑی سی مونگ ڈال کر چائے اسی کا پیٹ بھر نا آپ کا لکش نہیں ہے لیکن آپ کو کیول خود کے بھاو کو کچھ سمرپت کرنا ہے اپنے من سے اپنے پریم بھاو سے آپ یہ مان کر چلیں کہ جو آپ نے مونگ کسی کو کھانے کے لیے دے دی ہے وہ بدھ گرہ کو آپ نے اس سمرپن کیا ہے اپنی بھکتی اپنا بھاو اس سے بدھ گرہ پرسند ہوتے ہیں اب یاد رکھیں کہ یہ کوئی اُپائے نہیں ہے یہ کسی بھی گرہ کی کرپا کو پڑھانے کا اس کی سکاراتمک اُرجہ کو پڑھانے کا ایک طریقہ ہے اس لیے اسے کرنے کی کوئی بھی نیم کوئی بھی ویدھی ویدھان نہیں ہے آپ شدھتا اور شدھتا کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی دککت نہیں ہے آپ بس یہ کارے خوز کریں روز تھوڑی سی آپ یہ کارے کریں آپ ایک دن اس کارے کو کریں گے اور دوسرے ہی دن سے آپ اپنے جیون میں انتر محسوس کریں گے ہم آپ کو لکھ کر دے سکتے ہیں 100% آپ کو لاب پرابط ہوگا ہی ہوگا اب ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ آپ رکھیں گے ہی رکھیں گے لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جو آپ کو بھول کر بھی اس جون کے مہینے میں نہیں کرنے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ہمیشہ پہلا کہ آپ لال رنگ کی کوئی بھی وسطو کسی کو نہ تو دان میں دیں گے کہنے کا مطلب کہ آپ کی اپی یوگ کی جانے والی کوئی بس تو آپ سے کوئی مانگ رہا ہے یوگ کرنے کے لیے دان میں مانگ رہا ہے آپ کو نہیں دینا ہے ورنہ منگل کے شبھ پرینام آپ کے بجائے اس انسان کو پرابت ہونے لگے گی دوسرا آپ بھوجن کا دان کر سکتے ہیں لیکن انیک آتا نہیں کریں گے اب آپ پشو پکشیوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں وہ آپ اس گرہ کی ارجہ کو بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور پشو پکشیوں کو دینا ایک الگ بات ہے کسی انسان کو دینا ایک الگ تو آپ ہو ان کا دان نہیں کرنا ہے لیکن بھوجن کا دان آپ کر سکتے ہیں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں دوسرا کہ آپ کو ہرے رنگ کی کوئی بھی وستو کسی کو نہیں دینا ہے نہ ہرا کپڑا نہ ہرے رنگ کی کوئی استعمال کی جانے والی آپ کی وستو کسی کو بھی پر یوگ کے لیے نہیں دی ہے اپیوگ کے لیے نہیں دی ہے اپہار نہیں دی نا ہے کسی بھی پرکار سے لین دین آپ کو کرنا ہی نہیں ہے اس سے جو وشیش کرپا ہے وہ آپ کو ملتی ہی رہے گی اب اس کا لاب اٹھاتے ہی رہیں گے تیسرا یہ کہ اس پورے مہینے کیونکہ آپ کو وشیش لاب ہوں گے تو ان لبھوں کو روکنے کے لیے کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی بھی کریں گے اور ان غلطیوں کی سزا کے طور پر آپ کو دھن لاب روکا جائے گا آپ کا مانسک شانتی روکی جائے گی اور وہ کارے کریں گے سویم شنی دیو اور اس مہینے کے انت میں شنی دیو بھکتی بھی ہو رہے ہیں اپنی سوراشی میں اس لیے شنی دیو سے سمبند بھی کچھ ایسے کارن ہے جو آپ کو بھول کر نہیں کرنی ہے پہلا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو جھوٹ نہیں بول نا ہے یہ بھی شنی دیو کے خلاف ہے کیا جھوٹ بولے دوسرا کہ آپ پھٹے ہوئے جھوٹے یا پھر کمر سے نچلے حصے پر کو ہی وستر جواب پہنتے ہیں اسے ہٹا ہوا یا بہت ادھک پرانا نہیں ہونا چاہیے تیسرا کہ آپ ضرورت سے ادھک وستر نہیں خرید یعنی کہ آپ اپنی کمر کے نچلے حصے جیسے پینٹ ہے لو اور ہے ایسی چیزیں ضرورت سے زیادہ نہیں خرید جھوٹے بھی ضرورت سے زیادہ نہیں خرید دیں گے یدی آپ کے پاس ایک جوڑی جھوٹے ہیں اور وہ صحیح حالت میں ہے تو آپ دوسری جھوڑی جھوٹے خریدنے کا من بلکل بھی نہ بنائیں تیسرا تھا کہ آپ کسی بھی بیکاری کا جو آپ کے دروازے پر آتا ہے آپ کو کہیں بازار میں ملتا ہے اس کا اپمان نہیں کریں گے اسے پسند کر کے بھیجنے کی کوشش کریں جتنی آپ کی کشمتہ ہے ویسے آپ اس کی سیوہ کر سکتے ہیں روپے پیسے دے سکتے ہیں بھو جن آدھی کرا سکتے کچھ بھی کر کے آپ کو اسے پسند کرنا ہے یدی اس کے چہرے پر مسکرہ آگئی تو سمجھ لو کی شنی دیو کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آگئی کیونکہ اس کے ادھی پتی سویم شنی دیو ہیں اس کے ساتھ پیارے مطروں ایک چھوٹی سی سلاح ہم آپ کو اور دینا چاہتے ہیں اس مہینے میں یعنی چونکی اس وشیش مہینے میں جہاں آپ کو الگ الگ طرح سے لاب پرابت ہونے کے یوگ بن رہے ہیں وہی آپ کے دام پت جیون میں سنکٹ چھا رہے ہیں یعنی کہ چاہے آپ پریمی ہیں یہ پتی پتنی ہے جو بھی آپ کا دام پت جیون ہے جیون ہے اس پر سنکٹ کے بادل مندرہ رہے ہیں کوئی تیسرا ایسا ہے جو آپ دونوں کے بیچ میں بھید اتپن کرے گا تو آپ کو ہماری سلاح بس اتنی سی رہے گی کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے مندرہ سمجھیں اس کے بھاو کو سمجھیں اس کے شبدوں پر دھیان نہ دیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل سے نہ لگائیں اور تیسرے کسی انسان کی کوئی بھی بات نہ سنے کیونکہ وہ آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے آپ دونوں کے بیچ درار ڈالنا چاہتا ہے اور یدی آپ اس کارے کو کر پاتے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت ترقی پرابت ہوگی اب ایک سب سے مل رہی ہے وہ کیول اور کیول آپ کے جیون ساتھ ہی مدد اور اس کی اچھی بھاونا سے آپ سی سمبند سے آپ پریم سمبند میں پرابت ہو رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں جب ایک ساتھ بیٹھ کر وچار کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی سمسی کا سمادھان نکل جاتا ہے پریشانیوں کا انتھ ہو جاتا ہے تو آپ کو مل کر چل نہ کی الگ الگ نہ کی جھگڑا کر کے جتنا ہو سکے اتنا پریم کے ساتھ برطاو کریں اگر کچھ اونچ نیچ بات ہو ہی جاتی ہے تو اسے سہن کر لے اور اسے جانے دو اپنے من سے لگا کر نہ بیٹھ انیتھ آپ اپنی بربادی کو سویم ہی نمترن دیں باقی ہم نے جو آپ کو اپ بتائے ہیں ان پر پورا دھیان دیں اور ہنمان چالیسہ کا روز اس پورے جون کے مہینے میں آپ پاٹ کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں کرنا ہے اس سے جو نکار آتم تب ہی آپ کے آس پاس ہو گی وہ بھی چھٹ جائے گی سم آب ہو جائے چلیے کمنٹ باکس میں جلدی سے لکھئے جائے مام بھوانی کرو جائے بجرنگ بلی کرو آپ کو دونوں کی سممیلت کرپا پراب ہوگی آپ کا جیون بدل جائے گا سو بھاگ ہو گا اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس جوتش کار کرم کو ویرام دیتے ہیں ہمیشہ ہنستے رہیے مسکراتے رہیے سکار آتمک رہیے یاد رکھنا کہ ماتا بھوانی کی آپ کے اوپر پورن کرپا ہو چکی ہے کیونکہ اب ماں بھوانی پریوار کے سدس्य بن چکے ہیں ملتے ہیں اگلے جیانوردھک جیوتش کار کرم میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا کی جائے ماں بھوانی